بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور میری طرف سے جی ویلکم بیک یہ ہے جی فرسٹ افتاری کی تیاری ہو رہی ہے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا روزہ کیسا جا رہا ہے اور اب تو تقریباً پہلے پہلے روزہ بھی جو اینڈ ہونے والا ہے یہ تقریباً ساڑھے ایک تین بجے کا ٹائم تھا تو میں نے افتاری کی تیاری شروع کر دی تھی آہستہ آہستہ میں لگا چلیں تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں پھر ایک دم سے ٹائم بھاگنا شروع ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا جب یہ سوچتے رہتے ہیں ابھی بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے تو پھر بہت ٹائم نہیں ہوتا ایک دم سے ٹائم گزرنا شروع ہو جاتا ہے اور آج حریم کا بھی روزہ ہے اس نے صبح سہری کی تھی تو میں نے تو اس کو کہا کہ جب وہ دوبارہ سو کے اٹھے کہ کچھ کھا پی لو لیکن کہتی کہ نہیں میں نے نہیں کھانا وہ صبح سہری میں ابھی کہہ رہی تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے لاسٹ ایر بھی وہ کہہ رہی تھی لیکن میں نے خلاب لا دیا تھا لیکن آج تو اس کا روزہ ہے اور الحمدللہ آج میری بیٹی حریم کا جو ہے نا پہلا روزہ ہے فرسٹ روزہ ہے آج اس کا الحمدللہ اور بڑا اچھا جا رہا ہے اس کا بھی تو خیر چھوٹی ہے ویسے ابھی روزوں کے حساب سے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی بات کی بکی نکلی اور اس نے آج انشاءاللہ اپنا روزہ جنہ کمپلیٹ کر لیا اب تو تھوڑا ہی ٹائم ہے افتاری میں تو یہاں پہ نا عدینہ آج کہہ رہی تھی آج سب کا روزہ تھا بچوں کا بھی گھر میں سب کا روزہ تھا تو عدینہ کہہ رہی تھی کہ آج ماما بس سارا کچھ بنا دو سمو سے بنا دو پکوڑے بھی بنا دو چپس بھی بنا دو تو یہ تھا تو آج پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے پکوڑے یا رول بنایا ہے تو پھر میں چپس نہیں بنا دی لیکن آج سپیشل عدینہ کی فرمائش میں چپس بھی بن رہے ہیں پکوڑے بھی بن رہے ہیں اور جو ہے رول بھی بنیں گے تو یہاں پہ نا میں نے چیزیں ان کو اچھے طریقے سے کٹ کے اور ان کو بڑا اچھا سا میں نے واش کر کے ان کو رکھ دیا ہے یہ چپسوں کے لئے میں نے آلو کاٹے ہیں اور یہ پکوڑوں کے لئے میں نے پیاز اور ایک آلو جتھانا وہ میں نے کٹا ہے اور یہ دھنیا واش کر کے میں نے رکھا ہے اور اس میں جائے گی سوٹی میتھی تو میں نے کہا کہ ایسا ایسا چیز ہیں جو ہیں بندہ ریڈی کرتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہوتی اچھا افتاری میں روٹی میرے گھر پر بہت کم کھائی جاتی ہے راشت تقریبا سپیشلی کھا لیتے ہیں روز تقریبا کبھی وہ نہ کھائیں تو باقی یہ ہے کہ بچے تو نہیں کھاتے بچے تو اس طرح کی چیزیں کھا کے اپنا پیڑ بھر لیتے ہیں یا پھر چاوڑ وغیرہ یا بریانی بنی ہو تو وہ پھر کھا لیتے ہیں تو روٹی جو ہے نا افتاری میں جو ہے نا میرے گھر میں بہت کم کھائی جاتی ہے تو اس لیے پھر انہی چیزوں سے پیڑ بھرا جاتا ہے اس کے بعد جی میں نے کہا کہ یہ میں رائطہ بنا دوں یا دہی کی جو چکنی ہوتی ہے وہ میں بنا کر ریڈی کر کے رکھ لوں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو کہ کرنے والے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس طرح کے کام کیے ہوئے ہوں تو پھر بندے ہونا مسئلہ نہیں ہوتا تو بس بھی یہ ہے کہ فرائنگ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہی رہ جاتی ہیں تو اچھا یہاں پہ میں نے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ میں سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی ہوں اور یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم مسلمان دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب ہم لوگ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ ویڈیوز وغیرہ بنا کے نا سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تو میرے حساب سے تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ جو دکھاوا ہے یا جو پوبلی سیٹی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے چاہے ہمارا مقصد نیک ہی کیوں نہ ہو کہ ہو سکتا ہے ان کا مقصد جو ہے وہ نیک ہو میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے کوئی مقصد جو ہے وہ کچھ برا ہوگا ہو سکتا ہے نیک مقصد اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے یا وہ بھی اس طرح لوگوں کی ہیلپ کریں لیکن میرے خیال میں کہ آج کل ہر کسی کو پتا ہے تقریبا ہر کسی کو پتا ہے اور ہر جو ہے مطلب اتنی زیادہ مہنگائی اور اتنا اس طرح دور چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے پاکستان میں مستحق ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح جو ہے سوشل میڈیا پر اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے یہ ویڈیوز نہیں ڈالنی چاہیے ہر کسی کی جو ہے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے بہت سے اسے لوگ ہوتے ہیں جو سفید کوش ہوتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس طرح دوسروں کو ظلیل کریں ان کی ہیلپ کر کے اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ کریں ان کی ہیلپ تو ہمیں جو انہا دکھاوا کہلے ہیں ایک طرح سے کہ یہ نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں اور بقاعدہ ان لوگوں کی بھی ویڈیوز میں فیس وغیرہ نظر آ رہے ہیں اور یہ چیزیں تو حالکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہاتھ کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے اور آج کل ہم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر اچھے سے اچھا اور ہر برے زہورہ کام جو ہے ہم نے سوشل میڈیا پر ڈالنا ہوتا ہے کہ ایون کہ آج کل جو نیکی ہے نا وہ بھی ایک دکھاوا بن گئی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب کہ ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اگر ہم کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں تو ہمارے دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کی ہیلپ کی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بات تھی مجھے جو تھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا لیکن یہ بات جو تھی مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی اور مجھے بہت زیادہ نا مطلب کہ دکھ بھی ہوا اس طرح کی ویڈیوز ہوئے رکھ دیکھ کے کہ یار یہ کیا ہے اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں دکھانا چاہیے کیوں دکھا رہے ہیں کیا ہم اقصد ہے سوشل میڈیا پر اس چیز کو دکھانے کا اس چیز کو وائرل کرنے کا یہ تو پھر ایک طرح سے دکھاوا ہو گیا ٹھیک ہے نا اسلام میں تو یہ چیز ہمارے لئے جائز ہی نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے کہ اگر ہمیں ایک حاضر دے رہے ہیں تو دوسرے آپ کو خبر نہیں ہونی چاہیے اور ہم لوگوں کو سرے عام جو ہے دکھا دکھا کے دے رہے ہیں ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو ہم مجروع کر رہے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے باقی ہر بندہ سمیدار ہے ہر بندے کو عقل ہے اور آج کل تو کسی کو مشورہ دینے کا بھی ٹائم نہیں ہے زمانہ نہیں ہے بس ایک چیز تھی جو شیئر کرنی تھی مجھے اور مجھے بہت دکھ ہوا اس طرح کی جو مطلب ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے اور نہیں ہونا چاہیے یہ دکھاوا اسلام ہے بس چیز کو منع کیا گیا ہم نے جو کرنا ہوتا ہے ہم نے اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو فیل بھی نہ ہو اگلے بندے کی سیلف ریسپیکٹ بھی مجروع نہ ہو اور ہم جو ہیں آج کل جو چل رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہم بقاعدہ سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں لوگوں کی ویڈیوز بھی دکھا رہے ہیں دیتے ہوئے کی بھی اور لیتے ہوئے کی بھی آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح نہ کریں آپ جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں تو پلیز ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے آپ کو بھی پتہ نہ چلیں تو خیر مجھے بہت دکھوا ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو خیر شاید تھوڑا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے تو یہاں پہ جی پکوڑوں کا جو تھانا میٹریل وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا آج ہے پہلا روزہ تو ہر کسی کی اپنی اپنی فرمایشیں حریم کہہ رہی تھی کہ ماما ملک شیئر بنانا یہ ملک شیئر جو نہ میرے گھر میں سب پی لیتے ہیں حسان نہیں پیتا اس کے لئے کچھ اور کرنا پڑے گا دیکھتی ہوں میں لیمو پانے بناؤں یا پی ٹینک بناؤں پوچھ لیتی ہوں اس سے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دو جو ہے نا تھوڑا سا گیر چکا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں پہلے میں یہ بھی ریڈی کر لوں اور جو چیزیں فرائی کرنے والا کام ہے نا وہ اینڈ پہ اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہم سرف کرے نا تو بس گرم گرم ہو تھنڈی چیزیں نہ ہوں اور اسی چکر میں اکثر جو ہے نا میں لیٹ بھی ہو جاتی ہوں کہ بس میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر والے کو گرم گرم چیزیں دوں جو چکر میں اکثر جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ملک کے تھوڑا سا میں لیٹ ہو جاتی بہت زیادہ تو خیار نہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آئل رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لئے اور سب سے پہلے میں بناؤں گی چیپس کیونکہ چیپسوں کو تھوڑا سا جب ہم پہلا پور ڈالتے ہیں پوری کہتے ہیں ہماری امیہ تو پوری کہتے ہیں جب ہم پہلی دفعہ آئل میں ڈالتے ہیں گرم آئل میں تو چیپسوں کو پہلی دفعہ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد جب نیکسٹ دوبارہ ڈالوں گے تو وہ جلدی ہو جائیں گے تو میں نے کہا کہ پہلے جو ہے نا میں چپس فرائی کرتی ہوں کوڑے جو ہے نا پھر میں بعد میں کروں گی اس کے بعد اس کے بعد پھر باقی اور چیزیں کروں گی اس کے ساتھ جو ہے نا جہاں پہ ملک شیگ بن رہا ہے ملک شیگ بھی نہ جناب بچے کہتے ہیں کہ دینا سپیشلی کے اس طرح یہ اس میں جوسر والی جگ میں بنایا کرو تو پھر وہ پیتی ہے ادر وائز نہیں سیمپل ویسے دوبارہ اگر میں جامشری مگرہ ڈال دوں تو وہ اس نے نہیں پینا ہے تو میں نے کہا خیر چلیں جیسے جیسے بچے خوش ویسے ہم خوش یہاں پہنا ملک شیگ بن رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اچھا میں نے روٹی بنائی تھی ساتھ تو اس کا کلیپ شاید میں نے نہیں بنایا تو یہ گرم تبا تھا تو میں نے اس طرح یہ سٹیل والی اس طرح ایک ڈش میں ڈال گیا نا پلیٹ میں تو میں نے تباہ اوپر اس کو رکھ دیا تاکہ یہ گرم رہیں اس کے بعد پھر میں اس کو نہ کسی اور چیز میں نکال دی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہنا ایک گلاس ٹینگ ریڈی ہو گیا ہے حسان نے بس یہ اتنا ہی پینا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں پیتا اس لیے پھر میں نے اس کو گلاس میں ریڈی کر دیا ہے یہ دیکھیں پکوڑے بھی بن گئے ہیں چپس بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پہ بن رہے ہیں رول اور حریم جو ہنا سلسل میرے پاس ہی کھری بھی ہے اور اکثر بیچ میں چمچ چلا رہی ہے اور چھیڑی یہ چیزوں کو لگی بھی ہے بس بہت خوش اور ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ آج اس کا پہلا روزہ ماشاء اللہ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ ہماری افطار ہے سمپل سی بہت زیادہ نئی فروٹ میں اورنج اور ایپل تھا وہ میں نے کٹا ہے چٹرنیاں ہیں خجوریں الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کے دستر پانے سے ہی عباد رکھے اور بھرے ہوئے رکھے اور جللللہ ہم سب کو دوسروں میں بھی آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور ہمیں توفیق دے کے ہم اگر آسانیاں بانٹ رہے ہیں تو ہم دوسروں کی پردہ پوشی بھی کر سکیں یہی تھی جی میری آج کی ویڈیو آزان ہونے والی ہے مجھے دیں اجازت آپ لوگ بھی کریں افطار اب ہم بھی کرتے ہیں افطار ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ